اس کے اوپر ردعمل بھی آیا ہے سوشل میڈیا پر کچھ سیاسی اور سماجی شخصیات نے اس کے اوپر جو ہے وہ ردعمل دیا ہے وہ ردعمل کیا ہے وہ بھی آپ کو پتہ آتے ہیں کون ہے جو ردعمل دے رہے ہیں ترجمة نانسي قنقر اسمان خالد بٹ نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ درست ہے مرد روبوٹس نہیں لیکن ریپ کی وجوہات یہ نہیں بلکہ طاقت تسلو تر احساس کی مکمل نفی ہے صحافی غریدہ فاروقی نے لکھا کہ جنسی تشدد کی تاریخ انسانی تاریخ جتنی پرانی کہتے ہوئے لکھا ہزاروں سال قبل جب موبائل فون تھے نہ فلمیں نہ دیگر موڈرن محرکات تب بھی جنسی تشدد کا جرم رائچ تھا خلاصہ یہ ہے کہ اصل ذمہ دار خواتین کا لباس یا دیگر محرکات نہیں بلکہ صرف اور صرف جرم ہے معروف سماجی کارکن امار علی جان نے مردوں کا دفاع کرتے ہوئے لکھا کہ یہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ مردوں میں اتنی بربریت ہے کہ وہ جنسی طور پر ذرا سا مشتعل ہو کر زیادتی کر دیں مرد دوسروں کی نجی حدود کو سمجھ اور احترام کر سکتے ہیں محر تارٹ نے لکھا کہ وزیراعظم اماران خان کو پاکستان میں جنسی استحصال اور عصمت دری سے متعلق ذاتی وضاحت دینے سے گریز کرنا چاہیے کوئی ثبوت نہیں کہ پاکستان میں عصمت دری کے واقعات سے لباس کا کوئی تعلق ہے سوچا تھا پچھلی بار جو ہوا وزیراعظم نے اس سے کچھ سیکھ لیا ہوگا جیسے کہ اس پیکج رپورٹ پر جانے سے پہلے اماران آپ نے بات کی تھی کہ بہت معروف سماجی شخصیات اور سیاسی